جب جرمنی نے یہودیوں کو گیس کی بھٹیوں میں ڈالا جا رہا تھا تب ہٹلر آلپس کی پہاڑیوں پر بنے محل میں اپنے کتوں کے ساتھ مزے سے چھکیاں منا رہا تھا گیس کی ان بھٹیوں کو کہا جاتا تھا آشویٹس ڈیتھ کیمپ جس میں جرمن نازیوں نے قریب دس لاکھ یہودیوں اور ایک لاکھ غیر یہودیوں کی ہتیا کی تھی اس کیمپ کے چاروں طرف چالیس اسکوائر کلومیٹر کا دسٹرکٹڈ ایلیا تھا جس کی نگرانی ہتھیار بند گارڈ اور جرمن شفرٹ کھتے کرتے تھے لوگوں کو ٹرین میں بھر کر کیمپ لائیا جاتا تھا نئے آئے قیدیوں میں بوڑھے کمزور اور بیمار لوگوں کو گیس چمبر میں ڈال کے مار دیا جاتا تھا کیمپ میں چار پریمیٹوریم تھے جو ایک دن میں چار ہزار ساتھ سو لاشوں کو جلا سکتے تھے سوست کے قیدیوں سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا ہٹلر کی موت کے بعد 27 جنوری 1945 کو آشویٹس کو آزاد کیا گیا اس پہ بچے پانچ ہزار قیدیوں کو ریہا کیا گیا اور 1947 میں اس کیمپ کو سرکاری میوزیوم میں تبدیل کر دیا گیا